ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا خوش تو دوست فکران ترچوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آر ایم شوٹس میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں نربر کی سپیس اور دیفنس نے اس کی ٹاپ تھری خبرت چھلیے جان لیتے ہیں ہم بھی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ سی ڈی ایس کی طرف سے آ رہی ہے یعنی کی چیف آف ڈیفنس سٹاف جس کو ریکمنڈ کیا گیا تھا لگ بہت 20 سال پہلے اور اب جا کے کے بیٹن کمیٹی آن سیکیورٹی نے اس کو اپروف کر دیا ہے اب ہمارے ملیٹری میں بھی چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوگا جو کی فور سٹار رینکڈ کہی جا رہی ہے اصل میں اس کی آوشکتہ اس لیے تھی کہ سرکار کو ملیٹری کی تینوں انگ کے جتنے بھی کنسرن ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک سنگر پوائنٹ چاہیے تھا جو کی ڈیسیزن میکنگ میں بھی ہیلپ کر سکے اس لیے اس پرکار کی پوسٹ کریئیٹ کی گئی ہے ابھی تک چیف آف ڈیفنس سٹاف کا نام گوشت نہیں کیا گیا پر موسٹ پرابلی یہ مانا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ابھی کے آرمی کے چیف ہیں جنرل وپن راوت ان کا ہی نام سامنے آئے گا کیونکہ ابھی کے جتنے بھی سٹاف ہیں ان میں سب سے زیادہ سینئر وہی ہیں ہمیں بات کریں یو ایس کی سپیس فورس کی تو اب آپچارک طور پر اس کا گھن ہو چکا ہے جب امریکہ کے پریسیڈنٹ ڈانالڈ ٹرمپ نے نیشنل ڈیفنس آخریزیشن ایکٹ پر سائن کیا جو کی دوزار بیس کا ورزن ہے تب اس کو بنانے کی انتیم جو چرن تھی اس کو پورا کر دیا گیا ہے اس میں ابھی ایکٹیو لی سولہ ہزار آرمی کے پرسنل اور سیویلینز استعمال کیے جا رہے ہیں پر یہ اس سپیس فورس کے پرمنٹ ایمپلائی نہیں ہوں گے ان کو ائر فورس سے ابھی ادھار کے طور پر لیا گیا ہے یہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے جیسے ہی یہ سپیس فورس اور آگے بڑھے گی اس میں پرمنٹ ایمپلائی لیے جائیں گے اور یہ جو ابھی کے ڈپیٹوٹڈ ایمپلائی ہیں وہ اپنے رسپیکٹیو فورسز میں چلے جائیں گے یہ جو یو ایس کی سپیس فورس ہے وہ یو ایس کی ائر فورس کے انڈر ہی آئے گی پچھلی بار جب یو ایس میں کسی نئی فورس کا گھٹن کیا گیا تھا تو وہ جس کو لائن آف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم پاکستان بارڈر پہ کیمرے اور سرویلانس سسٹم انسٹرومنٹ لگانے کی قوایت کر رہے تھے تو اب جا کے چائنا کو لگنے والے بارڈر پر بھی اس پرکار کے سسٹم کو لگانے کا اب فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ائرکرافٹ کے لیے سیلٹر بنانے کی بھی مسعودے کو اب سامنے رکھ دیا گیا ہے جب ایک کمیٹی نے ویسٹرن بارڈر کا ہمارے دورہ کیا تب ان کو یہ لگا کہ وہاں کے جتنے پوسٹ ہیں ان میں سفیسینٹ کیمرے نہیں ہیں اور سرویلانس ایکیپمنٹ نہیں ہے جس کی کمی کے قارن بھارت کو بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے ان سرویلانس ایکیپمنٹ اور کیمرے اس کو خریدنے کے لیے دو پرکار کے پروسس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک سنٹرلائز پروسس یا آرمی کی جو پرمخ ہیں ان کو جو کنٹیجنسی پرچس کی پاور دی گئی ہے اس سے بھی یہ سرویلانس ایکیپمنٹ آ سکتے ہیں پر یدی یہ سرویلانس ایکیپمنٹ اس کنٹیجنسی پاور کے تحت آنے ہوتے تو ابھی تک آ چکے ہوتے ایسا کس سورسز کا ماننا ہے تو اس میں سنٹرلائز پروسس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو کسی بھی پرکار کے پروسس کا استعمال کیا جائے پر جلد سے جلد اس پرکار کے ایکیپمنٹ خریدنے بہت زیادہ اس کے علاوہ ویسٹن بورڈر کے علاوہ بھی نوردن کمانڈ سے بھی اسی پرکار کی ڈیمانڈ آ رہی ہیں اسی ریپورٹ میں جو ایرکرافٹ کے لیے سیلٹر بنانے کی بات کی گئی ہے اس میں دو پرکار کے سیلٹر کا استعمال کیا جائے گا بنانا ہوگا اس میں ایک ہارڈن سیلٹر ہے اور ایک نارمل سیلٹر ہے جس کو سن سیلٹر بھی کہا جاتا ہے سن سیلٹر کچھ بھی جو ویدر کی پرابلم ہوتی ہے اسے بچنے کے لیے ایرکرافٹ کے لیے بنایا جاتا ہے پر جو ہارڈن سیلٹر ہوتا ہے اس کے دوارہ ایرکرافٹ کو گرنے والے بم سے بھی بچایا جا سکتا ہے جو کہ دوسمن کے دوارہ فائر کیے جاتے ہیں تو نوردیس کے علاقے میں اس پرکار کے کئی سیلٹر بنانے کی اب بھارت اور بھارتی ایر فورس سوچ رہی ہے جو کہ ایک اچھی بات کہی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ چائنا کو بھی ہم تھریٹ کی طرح دیکھنے لگے ہیں وہ یہ بات کریں اسیو ففٹی سیون کی ابھی سخوئی کے پلانٹ میں اس کو بنایا جا رہا تھا اور اس کو ڈیلیور کرنے سے پہلے اس کا ٹرائل لیا جا رہا تھا تو ایک ان کا اسیو ففٹی سیون درگٹ نگرست ہو گیا ہے ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ تس کی سنکھیا میں اسیو ففٹی سیون بنائے جا چکے ہیں چاہے وہ ٹرائل ورزن کی بات کی جائے یا ائر فورس کو ڈیلیور کرنے والے ورزن کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک ائرکرافٹ درگٹ نگرست ہو گیا ہے ان کا پائلٹ سکسسفولی ایکجیکٹ کر چکا تھا پر اس نئے نویلے ائرکرافٹ کے کریش ہونے کی یا درگٹ نگرست ہونے کی خبر سے خلبلی تو سکوئی کے پلانٹ میں ضرور مچ گئی ہے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اسیو ففٹی سیون کو آلیڈی سیریا میں بھی ڈیپلائی کیا جا چکا ہے پر یہ سب اس کی کیپیبلیٹی کو جاننے کے لئے کیا گیا تھا اور جب رشیہ نے اس پرکار کے آرڈر کچھ اٹھتر کی سنکھیا میں اس پرکار کے آرڈر سکوئی کو دے دیئے ہیں تو اس پرکار کی گھٹنا ضرور رشن ائر فورس میں خلبلی پیدا کر چکی ہوگی اور جس سے کی ان کے وشو میں جو اس کو بیچنے کی پلان ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے آج کی اس ویڈیو کے لئے بات اتنا ہی آشہ کرتا ہوں اگر وہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھمسہ ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مند کوئی سوال ہو جاؤ کمنٹ باکس میں ضرور لائے گا اگر آپ نے ہمارا چینل تو سبسکرائب نہیں کیا اس سے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں نماشکار ٹینکیو چیکن